بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظر علی مظہر الاجائب تجد ہو قون اللکاف النوائب کلہم من وغم من سین جلی و علی و علی و علی الہی احتمام مجلس قبول فرما بانیان مجلس موامنین مجلس دی رزق مال جان اولاد اچ برکت اور وسط عطا فرما حاضرین و سامین قرب و جوارتوں جتنی ادام نہیں دعا ملے کے بارگاہ شبیری جہازرن الہی کیسے محتاج انو خالی نہ لٹا خدایا اس مجلس پاک دا جتنا سوا ملے بحق سیدہ بانیان دے مرہومین تک پہنچا درجات بلند فرما انوچند رزقی جزافہ فرما خدایا میرے ملک نو محلق امراض تو محفوظ فرما بالخصوص شیان جہان دے حفاظت فرما بیماران نو بحق زین اللہ با شفا عطا فرما بے اولاد جھولیاں معصوم دا صدقابات فرما خدایا ساڑی آخری اور احمد دعا حقیقی وارث کائنات ولی العمر بقیت اللہ شہن شہ معظم امام قائم دا جلدی ظہور فرما قبولیت واسطیک صلوہ بولانا حقیقی وارث جلدی ظہور فرما اعوذ باللہ من الشیدان وام الرضیم معثم بشم اللہ اللہ الرحمن الرحیم صلوات وما خلقت الجنہ والانساء اللہ لی عبدون صلوات احباب اہل ویت حاضرین مجلس میرے بزرگان سادات اعظام سنشیہ سہیوان اللہ نے اس دنیا تے چار قسم دی مخلوق خلق فرمائی جمعدات نباتات حیوانات انسان کسے مخلوق انو اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی اس زمینی مخلوق کی چون اسی اشرف المخلوقات زیادہ دیر پڑھنا مقصد نہیں میں بہت قریب دوں اپنی منزل دے نیڑے ہو لگا اس زمینی مخلوق کی چون اسی اشرف کائنادی مخلوق کی چون انسان اشرف نہیں ساڑھے تو ہستیاں بہت بلندنے جنہ دے صدقے چلا زمینہ بھی پیدا کی تھی یا نہ آسمان نہیں بہت شکریہ اللہ نے مہروانی اللہ نے جنہی مخلوق بڑھائی ہے کسے مقصد دیتا ہے کوئی علت کوئی لاجک ہے بیکار اب اس کوئی مخلوق پیدا نہیں اللہ نے سن کیوں پیدا کی تھی انسان اللہ نے کیوں خلق کی تھی ساڑھے مقصد خلقت کیا ہے تو وعدہ اللہ شریک فرمارے نے مَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا اِلَّا لِيَّا بُدُونَ میرا بندہ میتن پیدا ہی اپنی عبادت واسطہ مشکل لمحاتنے گرمی ہیں لیکن بادشاہ حسین دے ذکر دا سرے تُسی تشریف فرماؤ اِنَّا اَوْكِ لَمْحَاتِ صرف ایک منٹ سوچنا ضرور کہ جس مقصد واسطے اللہ سن پیدا کیتا ہے اسیوں مقصد خلقت کتنا کوئی پورا کر رہے موبیل ایک دن گل نہیں کرائی تے غصے نال دیوارج مار کے توڑ دیتا ہے کیوں جی دے پندے دے پتران گل نہیں کر دی کرائی بیٹری مک جندی دو گھنٹے چارچنگ دلائے پھر بھی ٹان ٹان ہوں سڑ سڑے میں نوہ لیلہ میں آوازِ قدرتِ میرا بندہ وکھ نے ابھی ایک سوچی تمو بیل کال واسطے لے اس کال نہیں کرائی تو ضائع کر دیتا ہے میں تن اپنی عبادت واسطے بھیجائی ایک ایک دن اچھ پنج پنج باری بولایا نہیں آیا میں تکڑی پنج آیا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہ آیا میں بیان ختم خابلہ سادہ مقصد خلقت عبادت عبادت کیا ہے ایک لمبی بیس مختصر تعریف عبادت دیئے صرف نماز عبادت نہیں صرف روزہ عبادت نہیں عبادت تو سنوہ کھا گئے کہ محمد و آل محمد آکھے لگنا ہی عبادت آئے یعنی میرے مالاک کا اگر نماز پڑھو تو پھر نماز عبادت ہے جے آل محمد آل کھن چھوڑ دیو تو پھر چھوڑنا عبادت ہے ایدہ مطلب ہے صرف نماز عبادت ہوں دی تے ابلیس نمازہ سمیت جہنم نہ جاندہ ساڑا مقصد خلقت عبادت ہے محمد و آل محمد اول ما خلق اللہ نوری اول مخلوق کائناتی عظیم ترین مخلوق محمد و آل محمد ساڑا مقصد خلقت عبادت ہے آل محمد نے کوئی پیدا کیتا ہے سانت اللہ پیدا کیتا ہے سیدے کرو میری عبادت کرو محمد و آل محمد نے کوئی پیدا کیتا ہے میرا اللہ انہوں نے اپنی نمازہ ماستے فرمانا مالک اللہ مقصد خلقت کے ہے فرمانا کن تو قنزن مخفیان میں چھپا ہوا خزانہ تھا فا احباب تو انعرف میرا دل چاہا میری پہچان ہو جائے فا خلقت الخلقہ جس مخلوق انہوں نے اپنی پہچان ماستے پیدا کیتا ہے اہدہ نام محمد و آل محمد یعنی محمد و آل محمد پیدا ہی اللہ دی پہچان واستے انہ آکے مناظرے کر کے دسے ہیں سادہ اللہ کے ڈا آلم ہے انہ نے بھکھیان و رزق دے کے دسے ہیں وہ کتنا بڑا راز ہے یعنی آل محمد اللہ دی صفات مظہر بن کے آئے انہوں نے کم صرف اللہ پہچان ہے انہوں نے کم ہی خدا منوان ہے پھر سوال پیدا ہوں انہوں نے سادہ کم عبادت کرنی ہے آل محمد عبادت کیوں کی تھی ہیں میرا خیال بجلی آگی یہ شکریہ بہت شکریہ آل محمد عبادت کیوں کی تھی انہوں نے مقصد خلقت عبادت ہے ہی نہیں انہوں نے سادہ کیوں کی تھی سادہ مقصد خلقت عبادت ہے اسی پڑھ دے پڑھ دے مر جائیے اللہ نے شابش ہے وہی باز کرو اللہ نے چل مر اور پڑھ کیوں اسی عبادت واستے پیدا آل محمد مقصد خلقت عبادت نہیں اے وجہ شامی رسول مسلم اچھایا ہے سوتا نویہت عواز قدرت جبریل آخنا میرے محمد نو بس کارا میں صدقے ہوں کیوں انہوں نے مقصد خلقت عبادت ہے ہی نہیں انہوں نے مقصد خلقت خدا دے پہچان پھر انہوں نے نمازہ کیوں پڑھیں ہیں انہوں نے نمازہ بہانے علیہ السواستے پڑھیں ہیں سن نمازہ طریقہ دس انواز نہیں چیرے مطمئن نہیں ایک بارے رکھ کے میرے الوے کھو جی اسی وضو کرنیا طہارت واستے نجاست دور کرنے واستے آل محمد وضو کیوں کرتے بھئی سوچ کے فیصلہ کرنا انکو مرجسہ اللہ پہلے دن تو قد بنا دیتی فرمائے آل محمد علم نجاست جانی نہیں دین یو تحیرکم تتحیرا ازل تو ابتک پاک نے ماں مسلح تے بیٹھی ہے تے حسن آئے نے اٹھ کے وضو بطول نہیں کیتا پھئی آل محمد وضو کیوں کیتے ہیں اس ہی وضو کیتے ہیں آل محمد کی وضو کیتے ہیں انہوں نے مقصد خلقت طہارت انہوں نے آپ طہارت واستے نہیں کیتا انہوں نے وضو تاں کیتے ہیں مسجد نوی چی کے باب برانے وضو کیتا ہے غلط حسن حسین وضو تاں کیتے ہیں باب برانے وضو ٹھیک ہو جائے ہیں آئے میں صدقے بھائی بہت شکریہ مہربانی جی مہربانی آخری بندے تک توجہ جی آل محمد دے وضو اپنی طہارت واستے نہیں ساڑھے وضو سے دیکھ رانواستے انہوں نے مقصد خلقت اللہ منوانی اور اس دوری جہاں سب تو مشکل انسان کو لوں بنا چیز وخائے منوانا اللہ آل محمد وکھانا نہیں منوانا آئی میں جو ملاکھاں تھے منوانا انہوں نے تو آئی جنہ آپ نے اپنے اللہ گھر بنا کے رکھے ہیں آئے 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 تری سو سٹھ بوت انہوں نے بنا کے رکھے ہیں انہوں نے بنا وخائے منوانا ایک آمال محمد کیتا ہے اللہ انہوں منوان آئے تیرے ہی سلامت بھائی تیرے ہی سلامت بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ اکیل ہے خیبہ وہ یہودی پھر ویدیان انہوں نے چاڑی بندہ رہا لکے تاک اینج کر دا تینج کر دا این کون ہے ایٹھان دے ہی نہیں پیا انہوں نے کہا ویچوں اللہ جے ویڈیو کلپ کٹ کے میرے کھاتے نہیں پانا جے یہودی آنکھیں اے جیڑا اے اللہ اے بندہ نہیں اس بھولے کھے پائے جیڑا چاڑی بندہ رہا لکے کھول دے بند کر دے اسے اینج کی تاوڑ گئے اے ویچوں اللہ مولا متقیان بعد جا روٹین معمول نہ کوئی اڈی وڈی گال نہیں آئے اپنے خیمے چاہ گئے ادھر چاڑی یہودی طور پر انہوں جاگ سعیدہ کریے اللہ نعوذ باللہ ادھر چاڑی بندہ تو رہے ہیں ادھر میرے امام کہنات دیں یہ نبزہ جانا نہ خیمے چویر کے پتہ لگیا چاڑی بندہ آئے گا میں ان اللہ منہ نہ آگئے فرما کمبر جی جلدی 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 روٹی لیا آئے ہی خدا منوان روٹی کمبر رہا کے اینج رکھی تو دروں پردہ اٹھا تے چاڑی یہودی میرے مولا فرمایا ہاں وہی پرانے ہو جی آئے نو انہاں کہا جی گل کرنی روٹی کھان لگے فرمایا انہاں کہا جی کھا لو اسی پھر کرنی میرے مولا فرمایا جی پہلے آکھو تھی جوا انہاں کہا جی نہیں تس کھاو شاو لو جی چاڑی بندہ ویدہ پہ امام انہاں میرے مولا فرمایا لکھو بھائی روٹی کمبر رکھی جی ٹکڑا چاہ روٹی دا ٹوٹیا نہیں دو جی بارے تری جی بارے فرمایا کمبر ایک قدر دی ہے اوزاکہ مولا پہنچ ست دن پرانی اوزاکہ شاوش بڑی پیٹ دی جیتے پانی لے ہوئی نا میں بھگو کے ذرہ نرم کروں مہربانی بھائی بھانا بیٹھا ہے میرے سامنے بھائی اللہ توڑے حد سلامت پہ پانی میں جی بھگویا ہے مہربانی بھائی فرمایا یہ بھائی ٹوٹ دی نہیں پی پتھر لے ہمیں نا اونا ایک دو جن کونیاں ماری یہودیاں اٹھو اے اللہ شاہ اللہ کونی ٹوٹ دی روٹی نہیں پی اوزاکہ کونی جی چان سنا لے کو دا چان سلا گیا کو ستاریاں دی گھر بڑے اے دروازہ کے لئے خیبر اڑا کیا گیا ٹوٹ دی ٹوٹ کر نہیں اوہ کونی جی اللہ چلو ایک ایک دو دو کر کے اٹھنڈا پہ تیلی فرمایا ہاں بھئی تجھے کیوگل کر نہیں اوہ نہ کہہ جی ہو گئی ہے تجھے کھاؤ کتنی دعا دے ہوگے کتنی دعا دے ہوگے من قسم اللہ پاک دی بہنے آلے آ چالی یہودی بار نکلے ہیں میرے مرشد روٹی پہ اللہ سہڑتے راکے سجدہ توحید پہ شانی امامت راکے تے حسنین دا بابا پیاد ہے میرا اللہ گوا رہی میں اپنا آپ گھٹا گھٹا کے تیل منوارے آئے 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 میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں بہت شکریہ میں علی اپنا آپ گھٹا گھٹا کے تیل منوارے ہوں کرنا ایسے ہتھ نال میں خیبردہ دار جائے ٹک کر دی جو رہے تھے میرے سامنے نہ ٹکٹے میرا اللہ میں اپنا آپ گھٹا گھٹا کے تیری ذات منوارے آئے ہی خدا منوارے شبیر دا ہکتر لاشاں سجدہ دست دے کوئی اللہ ہے قسم خدا پاک دی کرسین اے غیر مسلم اے ہسٹری آفی سلام اللہ اللہ سنو پیار ہے ہوسا کہ میں منکر رہے یا اللہ دا اللہ ہی کوئی نہیں ہوسا کہ جن واقعہ کربلا پڑے ہیں ہکتر لاشاں پترہ بھیرامہ جوانہ دیا عدوشکار سیدہ راکے پیشانی راکے صبحانہ ربی اللہ ہوسا کہ حسین دے سجدے مند سے کوئی اللہ ہے کوئی طاقت ہے اکبر جے پتر دیوا جنو پہ جھوکڑا یہ آئے خدا منوارے انہ دے جرم صرف اتنے ہی یہ اپنا اپنی منوارا چاہتے ہیں یہ خدا منوارا چاہتے ہیں اورہی وجہ ہے اسے جرمی بندیاں کلمیں مینہ کن پڑ کے انہ دے پترانوں میں مارے ہیں انہ دنیاں دنیاں میں مارے ہیں قدی سوچیا جے میرا سنی بھائی وکھرا بھائی چون سالان دی معصومہ دا کے جرمی انہ دے دل حلال مصطفی حلال روے حرام مصطفی حرام اجڑے خدا منوارا اینے انہ چوہکے جدہ نام علی لکب رضا اوہ میں صدقی اوہ بھرامانے نے پڑے مانوں دن بھرامانتے ہیں پر قدر کرو یار بھرامان دی چھوٹے چھوٹے غلطیوں دیاں نے بھرا بھرا ہوں دے اوکھا بنے نا اوکھی بنے تے پھر جڑی چھیک کشش بھرامان ہوئے کس انہوں نہیں قسم خدا دے جیدہ ایک بھی بھرائے نا انہوں بڑا سہارا ہے اوکھی بنگی تے میرا بھرامان جیدہ ہون جنازہ آئے گا اٹھارہ بھرامان تے چاند علا حکمین میں صدقی ہو پا ہوں میں صدقی ہو پا ہوں کوئی زیادہ دیر سمہ خراشی نہیں کروئی معذرت میں معافی مانگا گا اتنے عزت دارہ کو لوں میں تھوڑا لیٹ ہویا معاف کر دینا جس بادشاہ واسطے بیٹھے رہے ہو ہوا لیے فرسان تو انہیسہ آجاب کافر میرا امام رضا توڑے گھرائیں چیزا فرز گھر میرا بادشاہ توڑیاں حاجات پوریاں کرے اے میرے امام ویداؤ ہو قویدائل حسین اے میرا امام مدینیو این تو ریائے جو میں اٹھائی رجب دی دیگر اکبر دا بابا حسین دا مدینیو ٹرنا تے مولا رضا دا مدینیو ٹرنا ایک برابر کرو سوال کی میں وہ آنے علیہ السرہ جو میں شبی نو پتائی میرا آخری ویدائے میں واپس نہیں ہوں جو میں تقی دے بابے نو پک کہی آئی دے باد میں واپس نہیں ہوں بہت اوکھا ویدہ نانے لیکوورتے اچھا نانا پھر اللہ دے حوالے نانا مدینہ توڑے ہیں شاہین توڑیاں نے سلام توڑے نے میں غریبا نانا میں چھو جارے ہیں نانا میں واپس نہیں ہوں گا نانا میں اپنا مکھرا شہر بنا اللہ الویدہ نانا الویدہ دادے حسن دے کبرتے آئے وہ دادہ اللہ دے حوالے توڑی شہادہ دا بڑا ارمان ہے کسے غریب تو غریب توڑی جنازہ ایک باری گھروں نکل کے واپس نہیں آئے دادہ توڑا دوسری باری جنازہ واپس آئے ارمان ہے لیکن سوالے نال دا مقدرہ لیں واپس جنازہ ہیں دوجہ کفن پھر مل گیا توڑی جنازہ چھو بہنا فتیر چھکے توڑی جنازہ بھراما چایا توڑی لا اشتے بہنا رونیا میں ہو غریبا میرا رونا اللہ کوئی نہیں ہو جوڑا پھر دادی زہرادی کبرتے اچھا دادی آخری سلام دادی میں جا رہے ہیں میں بہنا چھوڑ کے جا رہے ہیں دادی میرے یہ بہنا نہ خیال کرنا ساری یہ کبران دا ودا کر کے اپنی حویلی چاہ کے میرے امامی کا عجیب جملہ کیا فرمدن ساری یہ میرے یہ بہنا اٹھارا دیں اٹھارا میرے سامنے کھلو ساری یہ بہنا کھلو گئی ہیں عدوشکار کھلو کے اینج کر کے تقید باوے ایک ایک بہن و حسرت مال اوہ میں صدقی ہوں تے جسے لئے اس معصومت چیرے تے نگاہ پہئی ہے جب کوم دیا پہاڑی تلے موں کر کے رنے میں میری سینہ دیتے میں نہ رہے کہ کیوں رونے ہوں تلے موں کر کے دن اوہ جو بے نیازے کیوں دا تُو نہ ٹردیوں تُو دا دین بچانا میں صدقی ہوں جڑا رونہ لجملہ بہنے آلیا اس میں نے رضا امام دی غربت دی انتہائے بہنہ بھراما دی انداز سمجھ دیا نے بہنہ نو بھراما دی اندازہ نہ پتا ہوں دے وڈی وڈی میری سینہ بھراما دی موں لیتے ہاتھ رکھتے دی رضا کچھ گل کر نہیں ہے رمیندل جی ویر بولنا فرمائے میں واپس نہیں آمنا ایک میری حسرت ہے فرمائے آم بول فرمائے میں توڑے عد وشکار مٹی تھی لیٹنا کیوں فرمائے میرا دل لے میری زندگی چینج ماتم کرو جو جو جمان بہراما دی اللہ شمد بہنہ ماتم اے میرا امام جنوز زندگی چینج مہنہ ماتم تلکی میں صدقے ہو پوما اللہ اکبر جہاں میں پہلی باری ایران گیاں مالک تو انبیخائے میرے امام رضا دی جنت معصومین دے حرمی چو سب تو وڈا حرم میرے بادشاہ دے سب تو زیادہ وسلا اعتقی دباو ہے ملک ایران مقروض ہے سوئی تلے کے گھڑی تک فیکٹنیاں میرے امام دی ہیں میرے امام دا حکم میں میرا جڑا زوار آوے ایرانیوں اس نے خالی نہیں ٹول اس نے خدمت کرو اس نے کھانا کھواؤ میں توڑے رزق اور بقا دا مہز آمینہ جس سال میں گیا فائی سٹار ہوتل ویکھینے سے امام حسین دے زاکرہ چھوٹے چھوٹے رسول اللہ پتر اتے پہنچا ہے یہ تھے بندہ قدی نہیں گیا قسم خدا پاک دیتنا فائی سٹار ہوتل خوبصورت نہیں جتنا میرے امام دا اوہ ہوتل دوسری منزل تے سانوں پاسپورٹ دے کھونا کھجی کھا لے سٹین دا کھانے سانوں چار پنچ بندیاں بہت پہلے دیا لے نوے کا نوے شاید میں گیا ہے پہلے دا ساڑے چکے بندہ فارسی جار دائی سرب کر رہے لے کھانا وہ عام نہیں ایک کھنے چھوٹے امام رضا دے روکرنے ویسے دنیا بھی حوالے نال کوئی امین نہیں کوئی امپی گسٹڈ افیسر نہیں درخواستان دین دینے قدیس آڑی باری بھی آ رہے وہ جوڑا سرب کر رہے ہیں وہ سارے لینگو جان دے ہو وہ سگے رکھیا میں پلیٹا انہ دی سرونگ انہ دی کلیونگ میراک کے چاور رو رہے آئی وہ سن پچھتے دے کون نے بچا کیوں رو رہے ہیں انہ کے جس ساڑے ملک دا چھوٹا جزاکر روزا خان ہیں فارسی چھوٹا روزا خان دین دا ابو چھوٹا کیوں رو رہے ہیں کسی چیز دی ضرورت ہے میں کہے جی نہیں سڑکی سادہ مامان انہوں نے سن جھولییں چپا کے سکھائے یا سلام علیکہ یا غریب الورا ایتی آگے پتہ اللہ کیسی غلط آتے رہے ہیں اس اللہ مولا کوئی غریب نہیں سڑکی سادہ مولا تے بات سے اتنا بڑا سونے دا گمپہ دے سونے دے دروازے میں اتنے میمان کھانا لیں ساڑھے ارب اچھ غریب و نوا دینے جدیاں بہنہ رل کے مال گا آفرین و بہنے آلیہ شلط و اپنی دہیاں دے ساڑھے الگریب و نوا دینے جدیاں جنازہ بہراج آمانہ لیں اور تو سیوے خوش گھرنا دشمنی اٹھارا دہیاں انہیں پتر میرے ستم امام دے کس سے اولادی قبر مدینہ نہیں کی جرم اس گھردہ دو بہنہ دیاں دو بھرامہ دیاں کٹھیں ہیں کبران کوئی نہیں دنیا تے رول کے مر گئے موسیٰ قاظم دیو آلیہ ہوں میں صدقے ہو پاں اللہ ہر شہید مرند بعد قبری سوکھ ہے امام حسین سرکار زندگی جو بہت اکھے رہے ہیں بڑے ظلم ہوئے ہیں میرے قبری سوکھے ہیں سجی پاسے حبیب ابن مظاہر کھبے پاسے علی اکبر سینے تھے اسگر میرے بعد علی مولان متقیان زندگی چوکھے رہنے خدا لانت کرے ملون شام اس میرے امام اکھے رکھے لیکن کبری چھ میرے امام سوکھے نہیں سجی آدم ہے کھبے نو نبی تجھے کازمائن چلے جو سوکھے نہیں میرے امام سامرے چلے جو مرند بعد قبرہ سوکھے نہیں تیرے چودہ معصوم ہی نہیں چھو دو معصوم جنہیں مرند بعد قبر اچھی اکھے نہیں ایک زہرہ دا باب ہے ایک تقی دا باب ہے ایک نبی دا سلطان ہے ایک تیروں امام میں جنہوں جناز آئے گا مدینہ اللہ بادشاہ بھی یوک ہے اینج وید ہے تی دھی کبنا مٹی ہیں تی ستی یہ سایا کوئی نہیں سجی کھبے وید ہے تی اوی یار ستی ہوئے لیا قرآن میں سر تی رکھ دینا مشہد اللہ رضا بھی یوک ہے سجی وید ہے تاں باب دا قاتل دسنا میں صدقی ہوا کھبے ویدیں دے تاں مامون رشید خدا اس تے لانت کے اے میرا امام قبر ویچوی اوک ہے باب دا قاتل نال ستے ہیں اے گورمنٹ لیولتی ندی قبر بنائے گی گورمنٹ نے آکھیں یہ تھے نال قبر بادشاہ خلیفہ وقت دیئے گی یہ ملاؤں نے جس میرے بادشاہ دے بابے نو زہر دیتا ہے اے میرا رضا مولا قبر ویچوی اوک ہے دعا کلوشہ میں ایک مین کرا مدینہ تو بلائیس ولی اہدت دا عوضہ دیتا ہے بیٹی درشتہ دیتا ہے دنیا شیعہ نو ہم دردیاں حاصل کرن واسطے کے میں ویچوی امام دنو پر بلا اندروں دشمن سادا تائی او میں صدقی ہو پو ماں سفر کر دے ٹورے نے بغداد آلے پاسے کیونکہ ولی اہدان میرے امام این آلان اج پہلی باری کافلج میرے امام دے چیرے تے مسکراتے اے ملون پوچھتے ہے بادشاہ خوش ہو فرمائنے لیسے بہان بغداد جا رہے ہیں بابے دی کبرتے جا کے آگ ساں بابا پتر قڑیاں لہان آئے میں بابے دا سلام کرنگا ہے میرے بابا غربت دنیا تو چلا رہا ہے اس ملون دے اندر اور دشمنی ودی ہے دل لچا دے میں تین بغداد پہنچنی نہ دے سا مر وہ شہرے اتھک قیام ہویا دربار جی تھے لگیا ہے ایک میل میرے امام دی رہائش دورے سپاہی بیجیس جاؤ امام رضان بلاؤ دربار لگے آکے بیٹھاں کوئی حکومتی معاملاتیں ڈسکس کرنے نو کر گیا ہے میرے امام اٹھے نے میرے امام دے نام ابا سلطے میرے امام دا چہیتا غلام دو رکت رماز پڑھ کے اٹھے نے آسمانہ لے پاسے موں کر کے پڑھے آنے اِنَّا لِلَّا ابا سلطہ دے مولا میں سمجھیا نہیں فرمین دینے میرا آخری دن مولا کے میں فرمین میں جان دا جس واسطے بلا رہا ہے دروازہ دربارہ آیا اتھے کھلو کے اپنے نوکروں فرمین تو تو باہر بیٹھ میں اکلا جاؤں گا میں واپس آمان میں انا گل نہیں کرنے میری نشانی بیکھنی ہے اگر چادر میری مونڈے تے ہوئی سمجھے میں ٹھیک اگر میرا ماما میری چادر میری سر تے ہوئی سمجھے رضا دا آخری لمحے پھر رستج گل نہ کریں میں گھر آکے تندسان اے وصلت آدھے میں رک گیا امام ٹرے نے پھر میرا الوے رکے نہیں تے رنے سمجھے مولا ہون کیوں رن دے ہو مولا موت دی ہوئی فرمین نہیں نہیں موت تو ساڑا سکھر نہیں دریا تے مولا پھر فرمین دے میں نے کوئی ویلا یادا مولا کیڑا ویلا فرمین شکرے میں دروازہ کلنا جا رہے ہیں بہنہ نال میں آفرین بھائی آفرین جب میرے دو پہلے دادا کی آئی بہنہ میں نالان میرے امام گئے نے خدای اس مامون رشید لعنت کرے سجے پاسے کرسی رکھیے سپیشل امام دی بٹھائے نے اے حرامی ملاؤن انگور کھا رہے ہیں انگور دے تشتی چیز جیرہ اس پاسے حصہ کھجوران دا او ٹھیک نہیں جیرہ امام علی پاسے او دی چیز زیر میں لائے ہیں پہلے میرے امام آکے بیٹھے نے یادا جی انگور کھاؤ بہت اچھا ہے میں خود کھا رہا امام فرمین نے بہترے میں نقوا اے ملاؤن نہ دے تو اسے میرے تے کیوں نہیں اعتماد کر دے امام گل سن کے تشتنوں پھیر دیتے زیر الود انگور اس حصہ لے پاسے کیتے اے ملاؤن کم گئے اے پھر انکر کیا دے نہیں آداب دا خیال رکھو میرے تے شک نہ کرو پھر جنہی میرے وید پڑی اس ملاؤن پردہ ہٹا ہے پچھے ہبشی تلواراں لے کے کھلوتے ہیں ملاؤن دبے لے جی چاندہ ہے کڑی موت مرنا پسند کرنا میرے امام فرمین نے نانے ناروزیہ زلوادہ میں زہر دا کیتا ہے ادا پھر کھا نہیں تے تلوار باستے تیار ہو میرے امام ترہ داڑے دوڑے ہور کھا فرمین نے تیرا مقصد پورا ہو گیا اور میرے آئیمہ چوئے وحد امام نے جنہاں دو زہر دیتیاں گیا ایک کنگورنچ ایک شربت انار دے شربت انار دا شربت بھی ہو امام فرمین نے میں باز رکھ کافی ہو گیا ہوں سے کہاں نہیں پیو توڑے واسطے میرے امام میں گھڑ بھریا ہے اتنا زہریلہ زہری اے ایتی احمدہ انہوں زہرہ سر شروع کیتے ہیں میرے امام دا حد کم بے اجام ڈھٹھے پتھر دا فرش دربار دا قسم با خدا بوانے علیہ جتھے پانی ڈھٹھے پتھر دا سینہ چیر گیا پتھری چو دھون نکلنا شروع ہے ہون مات میں آپ اندازہ کر جس پتھر میں وہ اتنا سخت پہ گلا دیتے ہیں پتہ نہیں زہر آ دے پتھر دے جگر پہ کیوں پاس اوہ میں صدقی ہو پو مہا غریبان دا والی اوہ میں عام جستے اپنے اور پرائے سارے راضی نے اٹھے نے کم دے تور پہن اب اس اللہ تعدے میں دروازے چھ بیٹھا میں امام دا چیرہ بے کے رنگ تبدیل آئی میرنال فرمایہ نے بولنا نہیں ادھنے میں بے کھتے چادر امام دے سر دے آئی ادھنے میں ذہن اجھ پڑے اِنَّا لِلَّا شیعہ سنیاں ایک میل سفر پتہ نہیں تیرے میرے امام ایک میل اوکھا سفر کی میں کیتا ہے ابو سلطہ دے میں بولنا نہیں پنجا قدمت گین میں ڈٹھے جتھے پہ رکھ دے آن سرخ یا نشان میں آدھنے اتنی زہری لیزے رہی میرے امام دے پیراندیاں تلیاں پھڑ چکی آن اوکھے سہارے لیندے اپنے گھار حجرِ چینیاں دن میں امام نو سہارہ دیتے میں مسنت لٹایا ہے اب سلطہ دے شالہ من موتا جے میں حالت نہ ویدہ یا تقلبو علال فراش تکی دا بابا بستر تین تڑپ دے جو میں مچھلی پانی دے بہل تڑپ قدی سجے لڑ دین قدی کب آدھنے میں قدی سجیوں سہارہ دینا ہے قدی کب میں رو رو کے پیاد آئی قدی مدینہ ہوئے آ تیریاں بہنہ ہوئے آفرین بھائی آفرین بھائی میں صدقیوں میں کوشش کرنا اس امام دی بار گائچ ایک ہنیواندہ گریہ ضرور جائے ادھے تڑپ دینے میں پیرا تو نالے لا یعنی میں کہ مولا پانی دیوان فرمین پانی نہ دے میرا آخری وقتیں ہو سک دیتے ہر اسمہ نو بولا ادھے میں حیرانوں کے پوچھے ہیں مولا ہر اسمہ شیئے فرمین شیئے میرے حکم نال تکیہ کی تو ہے ادھے میں جلدی دن آل امام نو بستر تے لٹا کے حجر چوبار نکلیاں یاد رکھنا بھوانے آلیا جتھے بھی قدی کسے امام حجت تک موت آئیے شہادت ہوئیے زور دیاں دہری آئیے سرخ بارش ہوئیے یا توفان آئے اب سلطہ دے میں بہر نکلیاں تے اچانک قیام دا توفان آئیے ادھے پتہ نہیں لگ دا گلی سجے جان دیئے یا کبے جان دیئے اتنا توفان ہے ادھے اوکھا میں انداز نال احر اسمہ دے دروازے تے پہنچیاں ادھے میں جلدی دنال دروازے تے ہاتھ رکے دستک دیتی اچانک دروازہ کھل لے تھے میں جی تھے حسر میں دیوال کھل لے ہوئے اوانا پاک گالے چاہی ہوئی آئی ہے این دروازے تے ہاتھ رکے پیادیں مل گئیے میرے امام نظہارا آدھے تینکی میں پتہ لگایا دے کتما منٹے میرے کمرے جی کوئی بھی پیئے جی دیوال کھل لے ہوئے نہ میرے بہنچ قدی سے جیویں کر دیئے قدی کھپے آ دیئے کوئی ایک جامک مرحبا بھائی مرحبا بھائی میں تیا کہ شاید اس میں یاردہ گریہ نہ ہوئے میں صدقی ہواں مل گئی ہے زہر آدھے مل گئی ہے زہر کیوں آیاں فرمایاں میں تین لمن آیاں فرمایاں محمد دی من پہ لیاں کھے جلدی کر میرا کلہ پہ تڑپ دائی میں تیاراں ہر اسمہ تیبہ سلطہ دین اسی دو میں نکلے ہیں اگے نالو زیادہ توفان خوفناک اندہریہ دین زندگی جیسی یہ توفان نہیں بکیا با میں اپنے شہر دیاں گلیاں نے بھوانے آ لیا تیرے شہر دیاں سوڑیاں گلیاں اندھیری داتوں ہوئے اچانک بجلی باندھوئے تون اندازے نال پتوں گے اے موڑے اگے گلی نہ موڑے آدھے نے اپنے شہر رئیس دے باوجود اسی مردہ ہوئے کدی مت تھا کدی سجی دیواتے کدی کھپے دیواتے آدھے اسی ایک نوجی دا حد پکڑ کے اوکھے پہنچیاں مامون تو لے تویاں آدھے نے اسی آکے ہوئے کہ مسند خالی ہے اٹھا امام کوئی نہیں ہے آدھے نے حیران ہو کے باہر نکلی آتے ہوئے کہ خاکاؤں تے ان پیا ٹردائی جی میں دو سال دا بچہ ٹر رہا ہے یا ان پیا ٹردائی جی میں دا محرم اکبر دا بابا بھوڑیاں مانو فکر دلاش دے گئے آدھے نے قریب پہنچیاں تے ہولے ہولے پے آدھے ہیں تیرے سفر نہیں مکے پھر آتی زندگی مرحبا بھائی امام نے سہارہ دیتین مولا کے بڑھ گئے فرمائے دینے کیوں دیر لائنے ادھے نے مولا بیر ظلم دا طوفانے مولا اپنیاں گلیاں نے اسی مردہ پھر بھی را نہیں لبدا جگر تھے ہتھ رکے رضا رنے تیروں رو کے پیادیں توسی مرد ہو کے شہر درستہ دیکھی تا مشکل لال ابو ہو رے میں صدق منیا ماسو ماں توں کو مشارت وجاں بہ دورے آدھے نے مولا کے بڑھے رو رو کے پیادیں رات سے آنے سلب دارا بھائی چادر توں مجبورے کرو آپ اندازہ ہونڈی غربت دا وہاں توسا مرد تے میں صدقے ہوں اچھا جو جوڑ پہ ہوتے میں ایک بین اور کراں اب سلطہ دے میں پیر نہ پینے تے میں مجھے جی بسم اللہ کراں توسا مرد ہو کے بازار درستہ کی تا مشکل لال ابو رے میں صدق تھی ماں ماسو ماں توں وہاں قوم شہارت میں جاں بندورے آدھے رات سے آہ ہے مولا کان ماسو ماں فرمین دے تُس ہم اپنے شہر جبھل پہو کوئی دیو ہو بھی ہے جاڑی جنگلہی پہ رون دی مولا کانے فرمین میری زندگی مک گئی ہے ادھے پاد نہیں پہ مک دے مولا وے کھوتے سیئی امام انگلیاں بلند کیتیاں نے میرے ویرے امام رضا کو تیرے بہن مسافرہ میں صدقے بھائی میں صدقے بھائی میرا دل ہے میں کیوں اور بہن کا ایڈا سونا ماحول بڑھ گئے فرمے دن میری بہن کلی رہ گئی ہے ہسواری مر گئی ہے بھرا قتل ہو گئے میری محبتیں میرے شوقی چیڈا سفر کی تصیدہ واسطے پیان دیئے میری مگ گئی ہے خودی کوئی نہیں مکھی شالہ بہنہ دے پینڈے پوری ہو جاں نوکرہ سہارہ دے کے میرے باپ نو مسئلہ تے لٹایا دعا مگو شالہ زہر نال کیسے نمہ اتنا ہوئے دو کمات زہر مجبور کر دے ایک دلوں دے کھولی جڑو گئے راج کے تڑپا ایک دلوں دے جتنا تھڑا پانی لبے میں پیوان جگریچ باپ آئی بلدیوں دیا سیک آدھے ناسی سہارہ دینے کدھی آت ملنے آ کدھی تلیاں تے رو رو کے ہی کو وین کر دین آئے ماسو ماں آئے ماسو ماں آخی رو دین میرے مام دے چیرہ دی رنگت بدلیے میں کھے مولا کوئی حکم فرمے دین پانی بیا میرے ممبر دی قسمیں ایک منگے دو میں نوکل جام چاہ کے آئے نو رضا دے ماتمی بیٹھو ایمان دی نگا پیاد نبا سلط لے جو میری پیاس مک گئی ہے ہے مولا پیتا تھے نئی نے فرمے میں ہکماری منگے دوسی دو میں بھاڈ پیو قربان دا محرم آئی تقدی دو پا رہی میرے دادے دی گردن آئے شمر خنجر مار دائی ہر ضرب دیا دیوان عباس میں لپانی بیوہ تھکنا نہیں بھئی تھوڑ جمع آل بلند کرو تے میں امام دے جنازہ بولاوا یوں گلہ پہ کر دیوان انہا لیلہ چلو میں ایک وینہ اور کرا مولا کوئی وسیعت فرمے امام دے غسل امام کر دے میرا جنازہ میرا وارد پڑے سی کون فرمے چھوڑو من سہارہ دیو جدہ زہر ملی میرے مولا کو تے گیا جگر رضا دا کھائے ہاتھ رکھ دیوار تے اٹھ دا باندھا گیا دار اپنے تے آئے غربہ دا زمانے میرے رضا نو زہر ملی ہو یہ او کھا مدینی علمو کر کے بھائی ودا کے پیادے نانا میں نوح حسن دا ورسا آج مل گیا ہے میرا نانا کوئی کوئی سائے ہونا کوئی دا بتا میں صد کیوں ہاں ادھن گل مکی ہے ادھر دروازے تھے دست کوئی اب سلطہ تھے میں بھج کے گیاں دروازہ کھولے نو ملود بچہ لڑکن سوڑا چیرہ وال کھلے ہمیں کہ کونے اور میں دن میں مدینی ہوں آگیا میرے بابے بھولایا میں ورس آگیا کونے فرمے دن میں توڑا امام تکیوں تکی دا نام آیا ہٹ گئن میرے امام دا غسل ہویا کفن ہویا جنازہ تیار ہویا آخری بین جتھے جنازہ سی میں شارہ کرسا لیا سبو ہانے آلیا جنازہ چامن دا ویل ہویا ابو سلطہ رسمی الویدے کل لیت رہیا جنازہ کون چواوے تکی امام دیا وازا یہ بے ورس نہیں اکلا دا انتظار کر میں دیوار سن بھولا آجے گل نہیں مکیا کڑیاں دیا وارے ہولی ہولے آگا دا یہ نہ کھگرا میدا نہ نہ محمد دو جا آگا دے میں حسنہ تریہ آگا دے میں حسینہ پھر آگا دے میں نجف جوا گیا جیڑا آمدہ ہے اپنا تارک کراندہ ہے اچانک کڑیاں دا چھنکارہ ہے تکی امام پوچھیں ہونکوڑا ہے رو رو کے پیادن میں چودہ سا سارے آئین کروں سوال کومدیاں پہاڑیاں لیسے نا یہ یا کوئی نا جدر میں کھین میں دا بابا کازم آگیاں سارے کمدیاں پہاڑیاں چلا دا یہ میں باورنساں بچ جنگلہ دے میں مرساں کومدے راتے اور پارے ہی کشکوے میں اجڑی کوں وہ تیرے پتر امام رضا تھے اور رو رو کے پیادی کیا تھی پوندہ جے آمد دیں گا ہم شیر کو آخری ساتے اوہ اہسا دعا بھین اوہ اہسا دعا بھین ایڑ پھراما دی وہ بڑھ کر وین دی ماتمِ حسین مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو دمائیں